ال فتحہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست مدد عطا کرے وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں اتمنان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور پڑ جائے اور آرسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں برائی کی گرتش انہی پر ہے اور ان پر اللہ کا غزب ہوا اور ان پر اس نے لانت کی اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور تم اللہ کی تجبی کرو صبح و شام جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے پھر جو شخص اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو بڑا عجر عطا فرمائے گا جو دہاتی پیچھے رہ گئے وہ اب تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول رکھا پس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے تم کہو کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے اور جو ایمان نہ لیا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہو کہ ان غریب تم ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو بڑے زور آور ہیں تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے پس اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا عجر دے گا اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو شخص روگردانی کرے گا اس کو وہ دردناک عذاب دے گا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اس نے ان پر سکینت ناصل فرمائی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا واتح کیا ہے جن کو تم لو گئے پس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر یہ منکل لوگ تم سے لڑتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددکار یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں اور اگر مکہ میں بہت سے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم لاعلمی میں پیس ڈالتے پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آتا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ان کو ہم دردناک سزا دیتے جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی جاہلیت کی حمیت پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ حق دار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو مطابق واقعہ ہے بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ بال مونتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے تم کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا پس اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی پس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کافی گواہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں تم ان کو رکو میں اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا اکھوان نکالا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ اور موٹا ہوا پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوگا وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو بلائے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا واتح کیا ہے تاکہ بنے موگی جیسے کے دعاوبischer جیسے کھڑا Produhu جیسے کے دعاوبDear جیسےспونہ جیسے 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 طاru یہ جیسے موسیقی